اسلام علیکم ویوورز آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سرال ارتگل غازی کے سیزن ٹو کی ایپسور نمبر فورٹی فور کے بارے میں سلجان ہاتون اور حلیمہ سلطان ارتگل کے ساتھی کے پاس آتی ہیں سلجان ہاتون آلیا اور گونچا گل کو بے نکاب کرنا چاہتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ آلیا اور گونچا گل سامنے سے جیسے دیکھتی ہیں ویسی بلکل بھی نہیں ہے اور دوسری جانب ارتگل صاحب سارم کے پاس آتے ہیں حکیم آرف ارتگل سے کہتے ہیں کہ حضور ہمیں کبھی اللہ سے اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے ہم ہر روز دعا کرتے رہیں گے اس کے بعد ارتگل کہتے ہیں کہ آرف صاحب نویانے جو کچھ کیا اسے اس کی گے میں چکانی پڑے گی ارتگل صاحب مزید کہتے ہیں کہ سارم سفید داری والے بزرگوں کو جانتا ہے آرف صاحب اور وہ اس درکوں کو اکتائی ہان کی فور سے نکالنے کے لئے اس کو ہماری مدد چاہیے آرف صاحب کہتے ہیں کہ سارم یہ کیسے کریں گے ارتگل جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اوگوز خان کی مہور آرف صاحب حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مہور ان کے پاس ہے ارتگل صاحب اس کا جواب ہاں میں دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں اس مہور سے وہ اکتائی ہان کی فوج شامل ہمارے بھائیوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم آناتولیا میں داہلے سے پہلے تو ان کا کہنا ہے کہ ہون بہائی بغیر وہ ریاست کو بچھا سکتے ہیں آرف صاحب کہتے ہیں کہ حضور مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا ارتگل صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ کل صبح میں سبب جاؤں گا اور جب سارم صحیح روانہ ہوں گے تو آپ کو انہیں رستہ دکھانا ہوگا آلیہ حاتون گونچا گل کے پاس آتی ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں وہ مہور ہر حالت میں حاصل کرنی ہوگی گونچا گل آگے سے کہتی ہیں میں وہ مہور حاصل کرنوں گی آپ بالکل فکر نہ کریں آلیہ حاتون مزید کہتی ہیں گونچا گل میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کیا کیا کر سکتی ہو اس میں کوئی شک نہیں ویورز آگے آپ دیکھیں گے ہائیمہ حاتون ارتگل اور سب افراد اگٹھے دستر ہواں پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہائیمہ حاتون گندوقتو سے کہتی ہیں کہ کیا سلجان حاتون کھانے کیلئے نہیں آئی ہائیمہ حاتون پھر کہتی ہیں کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مت بولنا اس طرح سارم سہمی حالت میں وہاں آ جاتے ہیں سب افراد سارم کو دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں سارم کہتی ہیں کہ میں یہاں بیٹھے سب افراد کو جاننا چاہتا ہوں مگر سلجان حاتون نظر نہیں آ رہی جس پر گندوقتو کہتی ہیں کہ سلجان ٹھیک ہے لیکن وہ آج ہمارے ساتھ کھانے پر نہیں ہے میں تمہارا اپنی منگیتر سے تارک کرواتا ہوں یہ ہے گونچا گل میری ہونے والی بیوی یہ سنتے ہی سارم ہاموش ہو جاتے ہیں اس کے بعد ارتگول اپنی ساتھیوں کے پاس آتے ہیں اور ترگت اور بہمسی سے کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ ہم فجر کے وقت نکل جائیں گے ترگت کہتے ہیں کہ کہاں ارتگول صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ اس سرزمین پر جہاں ہماری تقدیر لکھی گئی ہے ادھر نویان کا جاسوس وہ نویان کے منصوبے کے مطابق کائی قبیلے کی ایک ہاتون کو اغوا کرے گا وہ جاسوس رات کے وقت سلجان ہاتون کے حیمے کے باہر آتا ہے اور آواز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے سلجان ہاتون اپنے حیمے سے باہر آتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں کہ رات کے وقت کیا مسئلہ ہے سوداگر وہ جاسوس آگے سے کہتا ہے کہ ہم نے آہری کالینے کاروامے لادی ہیں ان میں سے کچھ نقص دکھائی دیئے سلجان ہاتون کہتی ہیں کیسے نقص میں نے سب کو ایک ایک کر کے دیکھا ہے وہ جاسوس کہتا ہے ٹھیک ہے میں آلیہ ہاتون سے بات کر لیتا ہوں اس جاسوس کے موں سے آلیہ ہاتون کا نام سنتے ہی سلجان ہاتون کہتی ہیں کہ رکو تم کپڑا بننے والی جگہ پر جاؤ میں آتی ہوں جب اس سلجان ہاتون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو سلجان ہاتون وہاں آ جاتی ہے تو وہ جاسوس سلجان ہاتون کے موں پر کوئی ایسا کپڑا رکھتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اس طرح وہ جاسوس اور اس کا ایک اور ساتھی سلجان ہاتون کے ہاتھ پانگ باند دیتے ہیں اس طرح سلجان ہاتون کے ہاتھ پانگ باند کا وہ انہیں کالین کے کاروان میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس قبیلے سے نکلتے وقت قبیلے کے لوگوں کو ان پر شک نہ ہو لیکن حمزہ صبح ہوتے ہی اسی کالین کے کاروان میں شامل ہو جاتا ہے کے پاس پیش کرے گا حمزہ نے گندوگدو سے مزید کہا تھا کہ یہ تاجر نیان کا ساتھی ہے اس لئے گندوگدو حمزہ کو کالین کے کاروان کے ساتھ بھیجیتا ہے لیکن گندوگدو یہ نہیں جانتے کہ یہ تاجر سلجان ہاتون کو احواہ کر کے لے کر جا رہا ہے ویورز ڈراما سیل ارطور کے آنے والی ایپسوٹ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ارطور درامے پر ریویوز جانے کے لئے مارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں